السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے آج کی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے وقت کے ساتھ جو ہمارے گھر میں جی جیسے ٹوٹیاں شاور یہ اس طرح کی چیزیں الگی ہوتی ہیں تو ان کے پر ایک تو اس طرح کی ایک گندگی کی ایک تیسے جم جاتی ہو ساتھ ہی ساتھ جو ٹوٹیاں گرہ پانی ہے اس کا پریشر بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اور اسی طرح جی آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی امیزنگ ایک آل پرپس کلینر بنانا بتاؤں گی جو کہ نہ صرف آپ کے گھر کی ٹوٹیوں شاوروں کو چمکارے کا بلکہ آپ کے گھر کے جتنے پرانے چولے ہیں اس طرح کہ جو سر بلینڈر کے پیچھے ایک میل جم جاتی ہے تو آج آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ آج بہت ہی انفرمیٹیف ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارے ہیں سب سے پہلے ہمیں کلینر بنا لیتے ہیں جس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کے درے ایک چمچ آپ کو چاہیے ہوگا نمک جو سالٹ ہوتا ہے ہم کھانے کے اندر दر یوز کرتے ہیں وہ ہی والا نمک آپ اس میں لگے ایک چمچ ایک چمچ آپ اس میں لگے میٹھا سوڈا یہ میٹھا سوڈا وہی سوڈا ہے جو ہم چنے گلانے کیلئے لیتے ہیں کیک وغیرہ رائز کرنے کیلئے لیتے ہیں ایک بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے وہ نہیں ہے آپ نے لینے سرف میٹھا سوڈا لینے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کپڑے دھونے والی بلیچ کپڑے دھونے والی بلیچ آپ اس میں ڈال دو کہ ایک کپ اگر زیادہ بنا رہے ہو تو آدھی بوٹل ڈال دو پوری بوٹل ڈال دو آپ اپنے ایریا کو دیکھو جس جس ایریا کو آپ نے کلین کرنا ہے کلیر کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کونٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑا بنائیاں زیادہ بنائیں جتنا بھی آپ کے گھر کے گھر آپ نے کچن ساف کرنا ہے نلز ٹوٹیاں ساف کرنی ہے ماربل ساف کرنا ہے واش روم ساف کرنا ہے واش روم کا جو بیسن ہوتا ہے شاور ہوتا ہے ٹوٹیاں نلز وغیرہ ہوتے ہیں بہت زیادہ گندے ہو جیدہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ بنا سکتے ہیں اچھا جس کے بعد میں اس میں ایک بڑا چمل شامل کر دوں گی ہارپک کا ویسے اگر ہم یہ والا لیکوٹ لیتے ہیں تو بہت جلدی یہ جی ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکے تو دو تین چیزیں اس میں بس شامل کائلیج آپ دکھیں گے یہ اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا کام فٹا فٹ ہو جائے گا اور آپ کی بجت بھی ڈھیر ساری ہوگی جیسے اب اس کو ڈالو گے اس کے اندر یہ ایکٹیف ہو جائے گا اس کی فوم اور جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے گی اوکے جناب سب سے پہلا تو طریقہ یہ کہ آپ اس طرح یہ لیکوٹ بنا لیں اور اس کے بعد اس لیکوٹ کو آپ ڈریکٹ لی گھر کے ایک ٹوٹیاں صاف کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ گندی ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے یا پھر آندی طوفان کا موسم ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے دھیر ساری مٹی آتی ہے گھر میں تو اس پر جو ہماری ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں گرد مٹی وغیرہ جم جاتی ہے اور پانی تو ہم دیلی یوز کرتے رہتے ہیں تو پانی کے سابون کے ویسے پانی میں جو نمکیات وغیرہ تو ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ایک تو ان پر مہل بہت جلدی لگ جاتی ہے دوسرا ان کی جو بلوکیج ہو جاتی ہے پانی کے پوری طرح ٹوٹی میں سے پانی نہیں نکلتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو ڈریکٹ بھی use کر لینا ہے اگر آپ ماربل ساف کرنا چاہتے ہو ٹائل ساف کرنا چاہتے ہو اس میں آپ پانی شامل کر دیں گرم پانی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس ایریا پہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے پہلے ہم اس کو کلین کر لیں گے پھر جی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کس طرح جو آپ کے گھر کی ٹوٹی ہے ان کے پریشر کو تیز کر سکتے ہیں پانی کے یہ دیکھیں جی آپ کو سب سے پہلے ہم اس کو کلین کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ کے آنکھوں کے سامنے لائیو آپ کو result دکھاؤں گی اگر اب تک آپ نے چانل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا رہا سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرک کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اگر آپ بھی ڈیلی مددار قسم کی اور آسان ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ بینہ خرچے کے آپ کے گھر کے تمام کاموں کو بلکل جی آرام سے کر دیں تو جی یہ والی ویڈیوز آپ نے ضرور دیکھنی اور شیئر بھی کرنی ہے اس پر مل کر آپ اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو مل اگر لگ رہے کہ خوشک ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس پر اس کو مل دیجئے اسے والی لیکویڈ کو ہاتھوں پر کوئی آپ گلفز وغیرہ پہن لیجئے اور اس کے بعد جی آپ نے اس کو مل کر اس کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے اندر اندر آپ دیکھو کہ جتنی پرانی بھی اس پر سابون ہاتھوں کی محل کچھ جو لگ جاتی ہے صرف وغیرہ کی جو ڈیڈرجن وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں تو جی کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری نل سے ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں گنڈی ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے لگ رہے ہیں دینا اس کے بعد جی اس کو آپ نے اس طرح کسی بھی فوم کے ساتھ برتند ہونے والی جو جالی ہوتی ہے اس کے ساتھ سکربر کے ساتھ آپ نے اس کو بس ہلکے 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 آتوں سے صاف کر لینا آپ دیکھو گے راسی بھی دیڑنے لگے گی یہ منٹوں میں صاف ہو جائے گا یوزلی تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ہر ایک کونہ چمک رہا ہوتا ہے کمرے کچن واش روم لیکن جو یہ ٹوٹیاں نلز وغیرہ ہوتے ہیں ان پر بڑی زیادہ محل کچھ ایر لگی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بھی اس کو آرام سے صاف کریں گے یا کوئی کلینر وغیرہ لے کے آئیں گے تو اب بھی اس کو صاف کریں گے تو یہ کلینر آپ گھر میں بنا کر آرام سے صاف کر سکتے ہیں وہ کونے خدرے جہاں پر یہ سکربر وغیرہ نہیں جا رہا یا برطن دونے والی جالی نہیں جا رہی تو آپ نے وہاں پر برش کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی برش کو یوز کیجئے جہاں پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو آپ کوئی بھی گھر میں ایکسٹرا برش پڑھو پرانا ساباز اس کو سمال کر رکھیں اور اس کے بعد اس طرح کے کلینر کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میں نے اس کو اچھی طرح مل اس کے بعد میں سے پانی ڈالوں گی یہ بلکل صاف ستری ہوگی یہ تو مسئلہ آپ کا منٹوں میں حال ہو جائے گا note only for taps آپ اس کو جی ساتھ ہی ساتھ جو کہ گھر کے ماربلز ہوتے ہیں ٹائلز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیسن سنک یہ اس طرح کی جگہوں کو صاف کرنے کے لئے بھی آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ابھی تو میں آپ کو یہ ٹوٹیاں وغیرہ صاف کر کے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ اس کو جو ماربل ٹائلز وغیرہ تو اس کو صاف کرنے کے لئے بھی یہ جہاں پر بہت زیدی داگ لگ چکے ہیں خاص طور پر جو چولہ وغیرہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا تو اس پر گریس لگی ہوتی ہے کچن کی کیبنٹس وغیرہ یہ ہی کلینر بنائی ہے انشاءاللہ تھوڑ سے کلینر میں آپ دکھو کہ آپ دھیر ساری صفائی کر لوگے یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ بالکل صاف سترہ ہو چکا ہے تو چلتے ہیں اس کے ساتھ اگلی ٹیپ کی طرف اوکے جناب کچن ہو یہ واش روم ہو اگر اس کی ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا یا پانی کا پریشر بہت زیادہ لو ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے اس میں ریت پتھر پانی کے اندر جو آتے ہیں یا نمکیات کی وجہ سے اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے اس کے درمیان میں کچھ نہ کوئی سپس داتا ہے جس کے وجہ سے آدھا ٹوٹی میں پانی آ رہا تو آدھا نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ایک بلون لے لینا ہے جس کو ہم گوبارہ کہتے ہیں اس میں آپ نے ڈال دینا ہے کوئی بھی برتن دھونے والا لیکوڈ اس کے بعد اس میں آپ ڈال دو گے سفید سرکا جس کو وائٹ وینیگر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپ اس میں ڈال دیں گے کوئی بارہ تھوڑا سا آپ نے بڑھا لینا ہے جو آپ کی ٹوٹی کے سائز کا ہو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ مختلف قسم کی کلینر لیمن کے ساتھ کسینا آپ کلینر گھر میں بنا سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ برتن دھونے کے لیے آپ کے ساتھ لیکوڈ اور اس کا پیسٹ جو بزار سہمیتہ مہنگا لے کہتے ہیں گھر میں بنا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ویڈیوز بنا کے شیئر کار جنس کو آپ نے بزار لائک بھی کیا ہوا ہے تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو اپنے دھیر تھے لائک کرنے شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے اپنے فینڈ اور فیملی میں اگر ہم اس میں بھی چاہیے ہوگا میٹھا سوڑا میٹھا سوڑا کیا کرتے ہیں اگر ہم سے فوم بناتا ہے جھاگ بناتا ہے تو وہ ہی ہم اس میں چاہیے ہوگا اسی بلون میں ہم میٹھا سوڑا دیسے ڈالیں گے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا اس کے اندر جی فوم اور جھاگ بناتا شروع ہو جائے گی بس آپ نے کیا کرنا ہے اس بلون کو آپ کے پاس جو بھی نل ہے واش روم کا ہے یا پھر سنگ کا ہے بیسن کا ہے جہاں پر جس پیر ٹوٹی میں آپ کو لگ رہا ہے پانی کام آ رہا اس کا پریشر درہا لو ہوا ہوا ہے تو آپ نے وہاں پر اس گھو بارے کو اس طرح چڑھا دیں اس میں دو تین چیزیں ڈال کر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہے جو ہم نے اس کے اندر سوڑا ڈال تھا وہ ایکٹیو ہو گیا بس جیسے ہی ایکٹیو ہونا سٹارٹ ہو جائے فوراں سے آپ نے اس کو پر چڑھا دینا اور اس بلون کو اس طرح آپ نے تھوڑا سا پریشر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں اس کو میں نیچے سے تھوڑا سا پریشر ڈال لی ہوں اس کو میں تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں تاکہ جو جتنی بھی میل کچھ ایل اس ٹوٹی کے اندر فسی ہوئی ہے تو بس جی وہ نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے ٹوٹی کا جو پریشر اس کو تیز کھولنا شروع کرنا ہے پہلے آہستہ پھر آرام اس کو تیز کرنا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی مٹی ہے کوئی کنکر وغیرہ کچھ بھی فس چکا ہے تو وہ آسانی سے نکل دیا ٹھیک ہے جی پیچھے سے آپ نے ٹوٹی کو تھوڑا سا کھول لینا ہے اور آگر سے آپ نے بلون کو تھوڑا سا پریشر دینا ہے پانی کو پیچھے کی طرف تاکہ جتنی میل کچھ ایل ہو نکل دیا اس کے بعد آپ دیکھیں جی آسانی سے جتنی بھی اس کے اندر جو میل کچھ ایل تھی وہ نکل گئی ہے ابھی میں آپ کو ٹوٹی کا پریشر تیز کر کے دکھاتی ہوں یہ مسئلہ کبھی بھی آپ کو پیش آئے تو یہ والے طریقہ آپ نے آزمان ہے کیونکہ ٹوٹیاں گھر کی جو نلز ہوتے ہیں ٹیپ ان کو ہم چینج تو نہیں کرا سکتے فوراں سے کہ آپ اس کو کھول کے خود تو صفائی کر نہیں سکتے تو آپ یہ والے طریقہ آزمان سکتی ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بلینڈر جگ ہوتا ہے اندر سے تو تو بہت اچھا صاف ستر آتا ہے لیکن اس کی بیک سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک میل سی جم جاتی ہے اور اس کو صاف کرنا بے حد مشکل ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوگا یہ بھی نوٹ کر لیجے اس کے لئے آپ نے لے لینا ہے اگین گرم پانی میں نے اس میں ایک بڑا ڈبا گرم پانی کا لے لیا اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ڈش لگوڈ اور اس کے بعد اگین آپ اس میں ڈالو گے جی میٹھا سوڈا اور نمک ٹھیک ہے جی دونے چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ میٹھا سوڈا ایک چمچ آپ نے اس میں نمک ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں اس طرح کا جو جوسر برینڈر کے جگ وغیرہ ہوتے ہیں مکسی کے جار وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپ نے اس میں ڈال کر اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے آپ اس میں شامل کر رہی ہوں نمک کو ایک چمچی آپ اس میں نمک ڈال دیں گی نمک بھی جو اس کے پچھے میل کچھ ایل لگ جاتی ہے اس کو نرم بھی کرے گا نہ صرف نرم کرے گا بلکہ منٹوں میں صاف بھی کر دے گا اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کبھی کبار ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اگر ایک دو ہفتہ صاف نہ کریں اور اس کو ریگولر یوز کرتے رہے ہیں تو اس کے بیک پہ اس طرح میل جم جاتا ہے جس کو عام طریقے سے ٹوٹی کے نیزے اگر ہم دو ہیں تو بلکل صاف نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت طریقہ آپ نے اپنا لینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھو کہ بلکل صاف سترا ہو جائے گا اچھا جی میں اس میں ایک چمچ ڈال لی ہوں جی ڈیٹرجن جو سرف ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی میں اس میں ڈال لی تا کہ ڈھیر ساری فوم اور جھاگ بن جو یہ کام فٹا فٹ ہو جائے تو یہ اس کو اور زیادہ نرم کر دے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیٹرجن پاورڈر تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے وہ اس میں ڈال دینا ہے اس کو اچھے طرح مکس کر لیں اس کی جھاگ بنا لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے وہ برطن ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اس طرح جیسے مکسی جا رہا ہے کیا پھر آپ کے پاس جیسر بلینڈر جگ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گے اس کے بیک پر کیونکہ میں نے اس کو ساف نہیں کیا تھا میں نے آپ کو لائپ ویڈیو میں ریزلٹ دکھانا تھا تو اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح گندہ ہونے دیئے پھر میں نے کہا جب میں اس کی مین سفائی کروں گی اور اس کو ڈیپ کلین کر لوں گی تو آپ کے ساتھ ویڈیو بھی اس کو برش کے ساتھ یا پھر کوئی آپ کے پاس توٹ پک وغیرہ ہو کیونکہ جو اس کی صفائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ حصہ کا ڈیزائن ساں بنا ہوتا ہے جو عام سکربر کے ساتھ یا برطن دھونے والی جالی کے ساتھ بلکل صاف نہیں ہوتا تو اس کو بیس منٹ کے لئے آپ نے اس کو ڈال کے ساتھ چھوڑ دینا اس کے بعد ہم اس کو صاف کریں گے برطن دھونے والی جالی کے ساتھ یا پھر کسی بی برش وغیرہ کے ساتھ آپ نے اس کو سائیڈ سے اس کی جو بیک سائیڈ وہاں سے اس کو رگڑ لینا ہے پھر کھلا پانی ڈالیں اس کو اچھی طرح دھو لیں اور دھونے کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل برینڈ ہو جگی اور بلکل یہ ساف ستری ہو جگی دھوپ میں رکھے پھر خوش کر لیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اندر سے کتنی زیادہ میل کتنی زیادہ اس کے اندر اقصر ہوتا ہے جوسز وغیرہ ہم بناتے ہیں کوئی بھی چیز پیوری وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اوور فلو کر گر جاتی تو اس کے بیک پر وہ تیہ جمنا شروع ہوتی اسی طرح آپ اس طریقے کو پناتے ہوئے ساف کر لیں گے اب میں اس میں جگ بھی رکھ دیا بگو کر اور اب اس کو چھوڑ دوں گی تھوڑے دیر کے لیے اس کو بھی میں اسی طرح ہی ساف کر لوں گی اور ایک میں نے جی دھوکر پہلے دھوپ میں سکا کر رکھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا بھی میں آپ کو ریدر دکھا دیتی ہوں الحمدلہ جی دونوں بلکل ساف ستری ہو گئی ہیں ویڈیو اچھے لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ